بات ترس کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا ہمارا گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو یقیناً میرے پروردگار کی رحمت سے بڑا کسی کا گناہ نہیں ہو سکتا ہے ہم گناہ کتنا بھی کر چکے ہوں اللہ کی بارگاہ میں جب بھی رجوع کریں گے ہم جب بھی توبہ کریں گے دوپہر کے بارہ بجے ہو رات کے دو بجے ہو توبہ کا دروازہ رب نے کھولے رکھا ہے جب بھی تم توبہ کرو گے میرا کریم توبہ کو قبول فرمائے گا میرے پیارے آقا کے پیر دیوانو سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کسی بات کو دو مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ سنا آقا کسی بات کو تین بار سے زیادہ ریپیٹ نہیں کرتے تھے لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ آقا نے سات بار ہمارے سامنے بیان فرمایا سات مرتبہ کون تھا وہ نوجوان اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا گناہگار و سیاہکار قفل نامی انسان تھا قفل جس کا نام تھا آقا فرماتے دل رات گناہ کرتا مولا کی نافرمانیہ یہاں تک کے آبادی کے لوگ اس سے بیزار تھا صبح سے شام تک شام سے صبح تک صرف پروردگار کی نافرمانی کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر رات اپنے مکان پر مختلف لڑکیوں کو تیہ کر کے سودا لایا کرتا تھا ایک رات ایک عورت کو ساٹھ دینار پر سودا تیہ کر کے اپنے مکان وہ لایا اسے کمرے میں بٹھا کر اندر گیا تیار ہونے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کچھ دیر کے بعد واپس آیا عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا چھونا چاہتا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی قفل نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور پیچھے کر کے کہتا ہے اے عورت تو روتی کیوں ہیں کیا میں تجھے پسند نہیں کیا میرا سودا تجھے پسند نہیں جامتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ دینار پر تیہ کر کے اسے لایا تھا ساٹھ دینار کتنا بڑا عیاش ہوگا آپ اندازہ رگائیں ساٹھ دینار کی آج مارکت ویلو تقریباً چھے لاکھ روپے ایک رات کی لمحاتی لذت کے لیے چھے لاکھ خرج کرتا تھا وہ کتنا بڑا عیاش اس نے کہا کیا میں تجھے پسند نہیں کیا میرا سودا تجھے پسند نہیں تو عورت کہنے لگی نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے دراصل یہ کام جو تو کرنے جا رہا ہے میں اس کام پر ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں یہ میری اور میرے بچوں کی بھوک ہے جس نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا ہے جب مجھے کوئی راستہ نظر نہ آیا تو مجبوریوں نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا میں یہاں تک آ تو گئی ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے قیامت میں مولا کو کیا جواب دوں گی اس عورت کی زبان سے ان نکلنے والے جملوں نے قفل کے دل پر ایسا اثر کیا قفل خاموش کھڑا رہا تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اے عورت مجھے تاجب ہوتا ہے تو بھوکی ہے تو پیاسی ہے تیرے بچے بھوکے پیاسے تو غریب ہے تیرے پاس کچھ نہیں لیکن تیرے خوف خدا کا یہ عالم ارے پروردگار نے تو مجھے سب کچھ دیا مجھے تو تیرے مقابلے مولا سے زیادہ ڈرنا چاہیے میرے پاس سب ہے پیٹ بھرا ہے دولت ہے لیکن میں اللہ سے نہیں ڈرتا اور تیرے پاس کچھ نہ ہو کر تو اللہ سے ڈرتی ہے اے عورت تیرے مقابلے تو مجھے مولا سے زیادہ ڈرنا چاہیے تو گواہ ہو جا میں تجھے اپنی بہن تسلیم کرتا ہوں میں تجھے گواہ بنا کر اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں ساٹھ دینار ہاتھ میں دیئے کہا یہ میری طرف سے توفہ ہے اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کر مجھے ماف کر دے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے وہ بھی مجھے ماف کر دے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت دعائیں دے کر کمرے سے باہر نکلتی ہے ابھی اس عورت کا کمرے سے باہر نکلنا تھا اسرائیل علیہ السلام انتظار کر رہے تھے عورت جیسے ہی جاتی ہے وہ کمرے میں آتے ہیں اور قفل کی روح کو کھیچ لیتے ہیں اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے صبح ہونے سے پہلے آبادیوں میں شور ہو گیا قفل مارا گیا قفل مارا گیا لوگوں نے میٹنگ کال کی ہمیں کیا کرنا چاہئے قفل مر گیا اللہ کا بہت بڑا احسان اب کیا کرے بڑے بڑے لوگوں نے نہیں کفنائیں گے اس کو پڑے رہنے دو کمرے میں یوں ہی تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے اللہ کا نافرمان کوئی اس کے بعد نہ بن سکے اسے پڑے رہنے دو سڑنے دو اپنے مکان میں یہاں لوگ میٹنگ کر کے ابھی یہ تیہ کر رہے تھے رب نے آسمان پر فرشتے سے کہا اے فرشتے فوراں زمین پر جا اور جا کر قفل کے دروازے پر لکھ دے میں نے قفل کو جنت میں داخل کر دیا میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں جب قفل جیسا گناہگار و سیاہکار اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے میرا کریم اس کے گناہ کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل فرماتا ہے ہم تو وہ بنی اسرائیل کا گناہگار تھا ہم تو اللہ کے محبوب کے امتی ہیں اگر ہم یقیناً توبہ کریں گے محبوب کے صدقے میرا پروردگار یقیناً ہماری توبہ قبول فرمائے گا آج یہاں اٹھنے سے پہلے ہم سب کو توبہ کرنی کہیں انشاءاللہ اور اجتماعی توبہ کرنی اجتماعی دعا کرنی ہم سب کو یہاں سے پلٹ کر جانا ہے تو دنیا دیکھ کر خود کہیں وادی قمر میں گیا تھا قمر علی درویش کا صدقہ لے کر واپس آیا ہے میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں بتوں کے نام پر نہیں بلاتے ہیں کسی مندر کا لوکیشن بتا کر نہیں بلاتے ہیں کسی دیوی دیوتا کے نام پر نہیں بلاتے ہم تو اگر آزم کیمپس میں بھی آتے ہیں تو وہاں بھی آ کر ولی کی نسبت دے دیا